موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدیت سلسلہ گفتگو انتئیس اعتراضات پر مشتمل ہے جو بلون غامدی صاحب کے مذہبی افکار پر پیش کی جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ پچیسویں نشست ہے اور ظہور مہدی کا موضوع زیر بحث ہے ظہور مہدی کے موضوع پر یہ دوسری نشست ہے آج ہم چاہیں گے کہ اس نشست میں غامدی صاحب سے ظہور مہدی کے حوالے سے بالموم جو ان کے نکتہ نظر پہ اعتراض کی جاتے ہیں تفصیلاً ان کا جائزہ لیں بالخصوص ان احادیث سے متعلق ان سے پوچھیں جو اس زمن میں پیش کی جاتی ہیں غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا غامدی صاحب سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور سننے والوں کے سامنے بھی مہدی کے حوالے سے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نکتہ نظر روایات سے خص کیا گیا ہے اس کا خلاصہ دائرہ معرفہ اسلامی کے اندر مختلف آرٹیکل سے منصوب نقل کیا گیا ہے تو میں چند منٹ چاہوں گا میں لوگوں کو بتا دوں کہ جو نکتہ نظر ہے وہ ہے کیا اور پھر ہم چاہیں گے کہ ان روایات پر آئیں اور غامدی صاحب سے پوچھیں کہ وہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں یہ لکھا گیا ہے کہ بہت سی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہیں اور بعض سیدنا علی سے منصوب ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک وہ مجدد ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک دنیا کا خاتمہ ہوگا نہ قیامت ہی آئے گی وہ میری عالمے سے ہوگا میری اطرت سے ہوگا میری امت سے ہوگا فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اس کا نام میرا نام ہوگا اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا خلق میں وہ مثال پیمبر ہوگا لیکن خلق یعنی صورت میں وہ مختلف ہوگا یہ زدلی کا قول بتایا جاتا ہے اس کے ماتے پر نہ بال ہوں گے نہ خمدار اور بلند ہوگی اس وقت دنیا ظلم اور تعدی اور برائی سے معمور ہوگی کفر و الہات کا دور دورہ ہوگا جو شخص اللہ اللہ کرے گا ہلاک کر دیا جائے گا وہ دنیا میں انصاف اور رواداری کو رائچ کرے گا وہ لوگوں کو اس وقت تک بدنی سزا دیتا رہے گا جب تک وہ اللہ یعنی حق کی طرف رجوع نہ کر لیں مسلمانوں کو اس کے ماتہت ایسی خوشحالی نصیب ہوگی جو نہ کسی نے پہلے سنی نہ دیکھی زمین پر اپنے بہترین زمین اپنے بہترین پھل پیدا کرے گی اور آسمان سے رحمت کی بارشیں ہوگی روپے پیسے کی اس زمانے میں یہ حالت ہوگی کہ پاؤں تلے روندہ جائے گا اور بے شمار ہوگا ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی یہ دولت مجھے دے دو اور وہ کہے گا بے شک لے جا اور وہ اس کے دامن میں اتنی دولت بھر دے گا جسے وہ شخص اٹھا کر لے جا سکے تو یہ ایک خلاصہ ہے جو مہدی کے ظہور کے تصور کے حوالے سے امت میں رائج ہے اور کہای جاتا ہے کہ مختلف روایات میں اس کا تصریح کے ساتھ ذکر ہے ہم سب گفتو کا آغاز کرتے ہیں گوشتہ ہماری جو نشست تھی اس میں گفتو کا خاتمہ اس پر ہوا تھا کہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ظہور مہدی کی روایات متواتر ہیں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ تواتر کہتے کیسے ہیں اور روایات پر تواتر کا اطلاق کیوں نہیں کیا جا سکتا آج کا پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ روایتیں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ سب روایتیں اگر جمع کر لی جائیں ان کی سند اور صحت کو ایک طرف رکھے تو پانچ سو کے قریب ہیں تو جب آپ ہی کہتے ہیں کہ خبر اہاد ہیں یہ خبر واحد ہیں ان سے یہ چیز آرہی ہے ان میں متواتر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا تو اتنی بڑی تعداد میں یہ روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ متواتر نہیں خبر واحد ہے میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ایک چیز وہ تواتر ہے جو کسی امت میں کسی قوم میں کسی گروہ میں کسی جماعت میں تاریخ کو آگے منتقل کرتا ہے اس کو فنی یا علمی اسطلاح میں تواتر طبقہ کہا جاتا ہے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے ایک چیز کو آگے پہنچا دیا اس کی مثال قرآن مجید ہے اس کی مثال سنت ہے ان کی اپنی تعداد بھی لاکھ سے زیادہ تھی انہوں نے آگے لاکھوں لوگوں کو اسے منتقل کر دیا اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہاں نہ راوی دیکھے جاتے ہیں نہ سنت دیکھی جاتی ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے یہ تو بالکل ایسی ہی ایک بات ہے کہ آپ کے آبا سے آپ یہ سن رہے ہیں کہ بغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی آپ کا علم اس کی گواہی دے رہا ہے یہ چیز ہر کتاب میں لکھی ہوئی آپ کو ملتی ہے پہلے دور سے لے کر آج کے زمانے تک آپ اس کو تواتر کے ساتھ سنتے بھی آ رہے ہوتے ہیں اس پر علم کا اجماع بھی ہوتا ہے یہ بالکل الگ چیز ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بات کو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں کی تعداد کافی ہو گئی دس لوگوں نے بیان کر دیا پندرہ نے بیان کر دیا بیس نے بیان کر دیا اس سے متعلق یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا یہاں پر بھی ہم اب خبر پر تواتر کا حکم لگا سکتے ہیں خبر کو متواتر قرار دے سکتے ہیں یہ وہ تواتر نہیں ہے جس کو ہم تواتر طبقہ کہتے ہیں یہ اخبار کا تواتر ہے یعنی ہمیں کچھ اطلاعات ملی لیکن زیادہ لوگوں سے مل گئی اس کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تواتر کے لفظ کا استعمالی موضوع نہیں ہے یعنی دس لوگ ہو گئے بیس لوگ ہو گئے پندرہ لوگ ہو گئے تواتر کی تعریف یہ تھی کہ ایک جمع غفیر ایک بات کو منتقل کر رہا ہے اور ہم جب اس جمع غفیر کو دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں دیکھتے ہیں مختلف زمانوں میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ باوری نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں یا کوئی سازش کر سکتے ہیں جب یہ چیز اقلاً محال ہے تو اب گویا تواتر کی اپدہ ہوتی ہے اور پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر دور میں اس پر علم کا اجمع نکل کیا جاتا ہے میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ ارز کر چکا کہ قرآن مجید اس تصور سے بلکل خالی ہے اسی طرح جب ہم حدیث کے ذخیرے میں داخل ہوتے ہیں اور حدیث کے ذخیرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کی علمی روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں بھی پہلا دور اس سے خالی نظر آتا ہے اب روایت آگئی یعنی حدیث کے ذخیرے میں آپ داخل ہو گئے حدیث کے ذخیرے کی نوعیت بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ سے میں نے بات سنی آپ نے بات سنی زید نے بات سنی بکر نے بات سنی کوئی بات سنی اور اپنی ذمہ داری پر اس کو آگے بیان کر دیا جب رسالت مآب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے حقائق بیان کرتے ہیں یا ان کو دیتے ہیں تو ان کے دینے کا طریقہ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے دین کی سب سے بڑی چیز کیا تھی قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا صحابہ نے اس کو عقص کیا لکھنے والا نے اس کو لکھا یاد کرنے والا نے اس کو یاد کیا مسلمانوں کے ہر گھر میں وہ قرآن پہنچ گیا اور پھر نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہا ہے سنت کو جاری کر دیا گیا یعنی عمل میں جاری ہو گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی لوگوں کو روزے رکھوائے لوگوں کو عمرہ اور حج کرایا یہ چیزیں پہلے سے بھی چلی آ رہی تھی رسول اللہ کی تصویب کے نتیجے میں سب مسلمانوں میں جاری ہو گی ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں ہر سال جب حج کا موقع آتا ہے تو کافلے حرم کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں مسلمان عام دنوں میں بھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یہ شائع و ضائع چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا تواتر اس طرح کی نویت کی چیزوں ہی کو حاصل ہوتا ہے یہ تواتر کا لفظ بولتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی نویت کیا ہے تو اخبار متواترہ یہ محدثین نے استلاح اپنے ہاں رائج کی اور اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں کافی لوگ ہیں بڑی تعداد بیان کر رہی ہے اب بڑی تعداد بیان کر رہی ہے تو آپ ذرا قوائد حدیث کی کتابیں نکال کے دیکھئے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی شخص کہتا ہے ساٹھ ہونے چاہیے کوئی کہتا ہے چالیس ہونے چاہیے کوئی کہتا ہے بیس ہونے چاہیے اس میں پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اصلا یہ سب کی سب اخبار احاد ہے خبر واحد یا اخبار احاد اس کا مطلب سمجھ لیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی آدمی روایت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منفرد لوگ روایت کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورے طبقے سے ایک بات آ رہی ہے صحابہ اکرام کی پوری جماعت سے ایک بات آ رہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ لوگ روایت کر رہے ہیں ایک دو تین چار لوگ روایت کر رہے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں جب ہر جگہ ایک ہی آدمی رہ جائے تو پھر تو روایت غریب ہو جاتی ہے تو اخبار احاد کی اسطلاع تمام احادیث کے لیے علمی طور پر استعمال کی جاتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خبر تماتر کے درجے پر نہیں پہنچی اس کے لیے سند چاہیے اس کو دیکھنا ہے اس کا جائزہ لینا ہے چنانچہ یہی وہ چیزیں ہیں جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان ہونا شروع ہو گئیں تو پھر محدثین پیدا ہوئے آئمہ رجال پیدا ہوئے اور انہوں نے تنقیح کا کام شروع کیا یہ سارا زخیرہ جو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے وہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے دوسری کتابوں میں ہے یہ تنقیح اس کے عمل سے گزرا ہے تنقیح کرنے کے لیے قائدے بنائے گئے ذابط بنائے گئے اس پر ہم تفصیلی گفتو کر چکے ہیں یعنی کیا چیزیں دیکھی گئیں کیسے ان کو جانچا گیا کیسے ان کو پرکا گیا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ایک روایت کو محدثین اپنی اسطلاح ہمیں صحیح قرار لیتے ہیں تو اس کے لیے تین چیزیں سنت کے لحاظ سے دنیادی ہوتی ہیں اس پہ ہم تفصیلی گفتو کر چکے ہیں یعنی کیا چیزیں ہیں وہ سیرت و کردار کو دیکھیں آدمی جھوٹا تو نہیں لپاٹیہ تو نہیں داستان گو تو نہیں ہے اس کی سیرت کیا ہے اس کے اندر دین سے محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا حکام کی پیروی کرتا ہے اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے اسطلاحات بنا رکھی ہیں کہ یہ صدوق ہے یہ سکہ ہے اس طرح کی الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں پھر یہ کہ سند میں اتصال ہے یعنی راوی بیان کر رہا ہے میں نے فلان سے سنا تو ظاہر ہے کہ اس میں تعریفی بیعث پیدا ہو جائے گی میں آج کھڑے ہو کے یہ کہہ دوں کہ میں نے فلان آدمی سے سنا اور وہ دوسری صدی کا آدمی ہو تو اس کو تو کوئی باور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے اور تیسری چیز حفظ و اتقان دیکھا جاتا ہے اس کے بعد تریلل کی بحث ہے شزوز کی بحث ہے ان سب مراحل سے جب روایت گزرتی ہے تو تب وہ اپنے ہاں اس کو اپنی اسطلاح کے مطابق صحیح قرار دے کے اپنی کتاب میں درد کرتے ہیں امام بخاری کی کتاب کا الجامی اس صحیح نام کیوں رکھا گیا اس میں صحیح کا لفظ اردو کے صحیح کے معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ اس میار پر پوری اترنے والی روایتیں جس میں انہوں نے کچھ مزید شرائط بھی آیت کی ہیں یہ میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں تو اس لیے اس کو الجامیوس صحیح کہا جاتا ہے مسلم کی کتاب کو بھی اسی لیے الجامیوس صحیح کہا جاتا ہے یعنی اس میں اس بات کا التظام کیا ہے مصنف کے اس التظام سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس نے اس کا التظام کیا ہے کہ ان میارات کے مطابق وہ روایات کا انتخاب کریں گے اب جب کوئی چیز روایت کی بنیاد پر بیان کی جائے گی تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ روایات کن لوگوں نے بیان کی ہیں کہاں سے آئی ہیں کتنی ہیں آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ یہ پانچ سو کے قریب ہیں یہ عام طور پر ترک کو گن کے بیان کیا جاتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں بات اچھی طرح دیکھئے میں نے ایک بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے سننے کے بعد اس بات کو آپ سے آگے بیان کیا آپ نے آگے دس لوگوں سے بیان کر دی ان دس لوگوں نے آگے اپنے اپنے حلقہ احباب میں بیان کرنا شروع کر دیا تو اب یہ جتنے طریق بنتے جائیں گے یعنی چین بنتی چلی جائے گی اس کو گن لیا جاتا ہے بات ایک ہی تھی واقعہ ایک ہی تھا یعنی بات میں نے سنی تھی میں نے اس کو بیان کیا تھا میرے بیان کر دینے کے بعد اب وہ شائع و ذائع ہو رہی ہے میں کہیں بیان کروں گا پچیس لوگوں کے سامنے بیان کر دیا پندرہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ان میں سے دو اور چار نے اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے شاگردوں کے سامنے اس کو آگے روایت کر دیا تو اب ظاہر ہے کہ اس میں بڑھتا جائے گا اسی بنیاد کے اوپر عام طور پر آپ نے سنا ہوگا یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے لاکھوں حدیثوں سے انتخاب کیا وہ لاکھوں سے مراد یہی ہوتا ہے یعنی واقعات لاکھوں نہیں ہوتے اصلاً روایت لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوتی بلکہ وہ اس طریقے سے لاکھوں میں تبیل ہو جاتی تو اسی طریقے سے یہ روایتیں بھی بیان کی گئی ہیں یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ اس سے قطع نظر کے ان کی نویت کیا ہے یعنی وہ صحیح ہیں وہ حسن ہیں وہ ضعیف ہیں وہ موضوع ہیں اس کو چھوڑ کر جب ہم تمام اس طرح کی چیزوں کو یعنی جو ہمارے سامنے ایک امبار پڑا ہوا ہے اس کو شمار کرتے ہیں تو ترک کے لحاظ سے یعنی ہر ہر طریق کو الگ لے لیں تو پانچ سو سے قریب ہیں لیکن یہ کتنے صحابہ سے ہیں تئیس صحابہ سے یعنی ظہور مہدی کی کل روایات تئیس صحابہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تئیس صحابہ نے جیسے کہ روایتیں بیان کرتی ہیں یعنی ہم تو نہیں جانتے نا روایتیں بیان کرتی ہیں کہ یہ تئیس صحابہ سے ہم کو ملی ہے کیسے بیان کرتی ہیں یعنی ایک چین کو ایک سند کو جب آپ اوپر لے جاتے ہیں تو آگے صحابی کا نام آخر میں آتا ہے بیان کرنے والا اپنے سارے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آپ کو آخر تک لے جاتا ہے آخر میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بات نکلے گی نا لیکن سننے والا کوئی صحابی ہوگا تو ہر سننے والا جو بعد میں اس کو بیان کر رہا ہے جس نے لوگوں سے وہ بات سنی ہے وہ اپنی سند کا خاتمہ کہاں کرے گا کسی صحابی کے نام پر یہ کہے گا کہ یہ بات وہاں سے چلی تھی تو تئیس کے قریب صحابہ ہیں اب جب ان تئیس کے قریب صحابہ کی یہ پانچ سو قریب روایتیں جو مختلف طرق میں تبیل ہو گئی ہیں ان کو آپ چھاننا پھٹکنا شروع کرتے ہیں پہلے تو یہی کام کریں گے یعنی سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ محدثین نے جو روایتوں کو چھان پھٹک کرنے کے طریقے بیان کی ہیں ان کی روشنی میں دیکھیں یہ کہ کوئی بھی بات شائع و ضائع ہو گئی دسیوں لوگ بیان کرنے لگ گئے لیکن صحابہ کرام سے کسی بات کی نسبت ہے یا آگے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر رہے ہیں تو ہمارے آئیمہ رجال نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو جانچنا شروع کیا یہ ذمہ داری لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان ہو رہی ہے تو ہم آپ کو بھی دیکھیں گے آپ کے کردار کو بھی دیکھیں گے آپ کی تصال کو بھی دیکھیں گے سب چیزوں کو دیکھیں گے یہ دیکھنے کا عمل محدثین کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ یہ پہلی صدی میں شروع ہو گیا تھا یعنی تابعین کے دور کے بعد بڑے بڑے آئیمہ رجال پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس کام کی اپدا کر دی آج ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو نئی بات نہیں کہہ سکتے ہمیں تو ان لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ان کے سامنے وہ لوگ بوجود ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ وہ کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تابعین کو دیکھ رہے ہیں جو صحابہ سے بیان کر رہے ہیں اس کے بعد اگر کچھ لوگ ہیں تو اب گویا یہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں یہ ہر ہر شخص کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں یہ تیع کر لیا گیا کہ ان پر ہم تیرا نہیں کریں گے اگر کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہے یہ نہیں کہ وہ مجہول ہو ایسے ہی آپ نام لے دیں معلوم ہے یعنی وہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں لیکن ان کے بعد ان سے جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان کو ہم ہر لحاظ سے دیکھیں گے ان کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کریں گے ان کی تاریخ کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے اس سے جو معلومات انہوں نے ہمیں فرام کی ہیں وہ رجال کی کتابوں میں درج ہوتی ہیں میں ایک عام آدمی کے لئے اس کی مضاحت کر رہا ہوں اس لیے جب بھی کبھی کسی روایت پر گفتو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آج غامدی نہیں کر سکتا یہ ابو اللہ محدودی نہیں کر سکتے یہ انورشیا کاشمیری نہیں کر سکتے ہم اسی معاد کو پیش کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس زمانے میں پہلی صدی میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان جلیل القدر لوگوں نے جو معلومات ہمیں فرام کی وہ معلومات کتابوں میں جمع کر دی گئی ہیں ان کا ریکارڈ ترطیب دے لیا گیا ہے وہ معلومات ہیں جن کی طرف ہم مراجعت کرتے ہیں یعنی وہی لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی سچا تھا یہ آدمی جھوٹا تھا یہ آدمی ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنے والا تھا یہ داستان گو تھا یہ لپاٹیا تھا یہ قابل اعتماد ہے یہ نہیں قابل اعتماد اس نے اجنبی اجنبی باتیں بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا اس کے لیے انہوں نے خاص استلاحات بنا رکھی ہوئی ہیں یہ منکر الحدیث ہے اس کی بات قابل قبول نہیں ہوتی اس سے احتجاج کرنا علماء کا طریقہ نہیں ہے وہ اپنے زمانے میں جو معلومات جمع کر سکے ہیں وہ انہوں نے کتابوں میں لکھ دی ہیں اس وقت کوئی شخص آپ کو نئی اطلاع نہیں دے رہا ہوتا وہ اسی زخیرے کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے اس زخیرے کو رجوع کے نتیجے میں ایک لازمی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بات قابل اعتماد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس میں اختلاف ہی ہو جاتا ہے یعنی ایک شخص کے بارے میں ہمیں معلومات ملی اور یہ پتا چلا کہ سب کے سب لوگ یہ کہتے ہیں بہت سچا آدمی ہے بڑا اتمنان ہو گیا اب دیکھئے چار آدمی کہہ رہے ہیں کہ سچا ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے تجربے پر تو یہ سچا نہیں مجھے تو اس پر یہ اعتراض ہے مجھے یہ معلومات ملی ہیں تو اس میں بہت سے تضادات بہت سا تصادم پیدا ہو جاتا ہے اس میں پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے آدمی کو دیکھ کر اس فیصلے میں بھی بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں اس لیے یہ سنا ہوگا کہ ایک محدث یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک روایت قابل قبول ہے دوسرا کہتا ہے قابل قبول نہیں ٹھیک ہوگی ایک ایک راوی کو مان لیتا ہے دوسرا نہیں مانتا یہ دیکھئے یہ بڑی مشہور بحث ہے جو امام بخاری امام مسلم کا مہبان بھی ہوئی ہے اور جس کے بارے میں امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں کچھ تفسرے بھی کیے ہیں کہ امام بخاری کو اتصال کے معاملے میں یہ اسرار تھا کہ ہمارے پاس واضح شواہد ہونے چاہیے اس بات کے کہ ملاقات ہوئی ہیں محض یہ بات کافی نہیں ہے کہ زمانہ ایک ہے یا ایک شہر میں تھے ملاقات کی شہادت بھی ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو جانچنے میں پرکنے میں بھی اہل علم میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ان کے اطلاق میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ نہیں جو لوگ جرہ کر رہے ہیں ان کی جرہ کوئی ایسی اہم نہیں ہے اس میں پھر بڑی بڑی اچھی تعبیلات ہیں کہ جرہ مفسر ہے غیر مفسر ہے یعنی آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے صرف یہ کہہ دیا کہ میں اس سے روایت نہیں لیتا صرف یہ کہہ دیا کہ اردار میں کیا خامی ہے تو اس طرح کی بڑی لطیف بحثیں ہوتی ہیں اس علم میں یہ تاریخی ریکارڈ کو جانچنے پرکنے کا علم ہے کہ میں نے تھوڑا سا تعرف اس کا کرا دیا اور ظاہر ہے کہ عام لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں بہت فنی چیزیں زیرے بحث نہیں لائی جا سکتی تو اس طریقے سے ہمارے پاس ان روایتوں کے بارے میں محدثین کی تنقیدیں جمع ہونی شروع جاتی ہیں یعنی اس فن کے ماہرین جو تفسرہ کر رہے ہیں آپ ان تنقیدوں کو سامنے رکھیں جو اس امت کے اندر بہت بڑے بڑے جلیل القدر محدثین ہوئے انہوں نے مواجمہ کیا ان سب کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ پھر محدثین ان روایتوں کو یعنی ویسے تو ایک آدمی کہے گا اچھا پانچ سو ہے قریب اچھا تئیس صحابہ سے ہے ان میں سے قبول کیا کیا ہے اچھا یعنی وہ جروں نقص سے گزاریں گے تو قبول کریں گے نا یہ جو آپ نے داستان سنائی ہے ایک خلاصہ بیان کیا ہے نا مہدی کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ یہ خلاصہ جن روایتوں کی بنیاد پر جمع کیا گیا ہے اس میں واضح چیزیں ہونی چاہیے نا ایسی واضح چیزیں کہ جن کی کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو کہ مہدی آئیں گے ان کی یہ نویت ہوگی یہ معاملہ ہوگا یہ خصائص ہوں گے تمہارے اوپر ان سے متعلق یہ ذمہ داری ہے تو یہ روایت فلواق کے وہ روایت ہوگی جس کو ظاہور مہدی کے معاملے میں پیش کیا جا سکے ان روایتوں میں سے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں پھر دورہ دیتا ہوں کہ امام مالک نے کسی ایک روایت کو بھی لینا پسند نہیں کیا امام مالک کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے یعنی وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے موتہ وہاں ترتیب دی ہے موتہ کو ان سے سینکڑوں لوگوں نے آگے روایت کیا ہے بڑی بڑی روایتیں بھی بڑی اہم ہیں اور امام ان سے روایت کرتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدیث کی اپدا ہی ان کی اس کتاب سے ہوئی ہے اپدا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث بیان اس سے ہونا شروع ہوئی ہے یعنی ایک باقاعدہ کتاب کی حیثیت سے باقاعدہ فن کی حیثیت سے یہ سب کچھ ترتیب پایا اور لوگوں نے اس کو جا جا کے سفر کر کے سیکھنا شروع کیا بہت قابل اعتماد آپ پوری کی پوری کتاب کو پڑھ جائیے جس طرح قرآن مجید خالی ہے وہ بھی خالی ہے سوال یہ ہے کہ وہ تئیس صحابہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان سے یہ خبر امام مالک کو کیوں نہیں پہنچی اور نہیں پہنچی نہیں پہنچی تو یہ بھی ایک مسئلہ پہنچی اور قبول نہیں کیا تو کیوں قبول نہیں کیا اس لیے کہ یہ معمولی بات تو نہیں ہے ایک بڑی خبر دی جا رہی ہے تو میں نے ارز کیا کہ اب محدثین کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ان کے سامنے آئی ہوں گی تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا یہ معاملہ تو ہے پہلی دوسری صدی کا اس کے بعد تیسری چوتھی میں آ کر یہ آپ کے امام بخاری امام مسلم یہ دو کتابیں ترتیب دیتے ہیں اب تین چار صدیاں گزر چکی ہیں کہ سارے عرصے کے دوران میں یہ فن اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے ہر چیز کی تنقی ہو چکی ہے جو چیزیں فرض کی جائے کہ ایک آدمی کے علم میں نہیں وہ بھی علم میں آگئی ہیں امسار میں جو راوی موجود ہیں ان کے حالات ہی کٹھے کر لیے گئے ہیں اور بڑا غیر بابولی کام کر کے یہ دو کتابیں ترتیب دیتے ہیں ایک الجامع السحی بخاری کی ایک الجامع السحی مسلم کی یہ جانتے ہیں آپ کے بخاری مسلم بخاری مسلم عام طور پر حدیث کا ذکر آئے گا تو ان دو کتابوں کا ذکر آئے گا میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ حدیث کی وہ مہاتِ کتب یعنی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ تین ہی سمجھ جاتی ہیں ایک مہتہ امام مالک دوسرے بخاری کی اجامع السحی تیسرے مسلم کی اجامع السحی ان دونوں میں بھی آپ کو اس طرح جس طرح کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ مہدی آئے گا اور اس کا نام یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا کوئی ذکر نہیں ملتی یعنی یہ اس تب بلکل خالی ہے یعنی بخاری مسلم ہیں میں آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ یہ محدثین نے یعنی کیا یہ ایسے ہی خالی ہو گئیں اصل میں محدثین نے جب ان روایتوں کو چھاننا پھٹکنا شروع کیا ہے تو ان کے میار پر یہ پوری نہیں اتری اس کو میں نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ روایتیں محدثانہ تنقید کے میار پر پوری نہیں اترتیں اب یہ بات ہوگئی اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی حدیث کی کتابیں یہ درجات بھی ظاہر ہے کہ مصنفین کے لحاظ سے ترتیب دیئے گئے یعنی کسی مصنف نے میار کتنا کڑا رکھا ہے کوئی مصنف کتنی احتیاط سے بات کو بیان کرتا ہے اس کی کتاب میں زیادہ صحیح روایتیں ہیں اس نے اگر کوئی ضعیف روایت قبول کی ہے تو کتنی بڑی تعداد میں قبول کی ہے تو اس کو سامنے رکھ کر اب کتابوں کے درجات ہیں پہلا درجہ تو انہی کا تھا تو پہلے درجے کی کتابیں اس سے بالکل خالی ہو گئے یعنی محتبی بخاری بھی مسلم بھی ان میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ آگے چل کے میں آپ نے ارز کروں گا کہ وہ کیا بات ہے کہ جس کو اس کے ساتھ متعلق کر دیا گیا ہے درہا ہلے کہ وہ بات ہی بالکل الگ ہے تو ان کتابوں میں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں یا جیسے تصور ہمارے ہم موجود ہیں یا جیسے یہ بات بیان کی جاتی ہے ظہور بہدی کی کوئی ذکر آپ خائم صاحب دوبارہ میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ موتہ امام مالک بخاری اور مسلم یہ تین کتابوں میں آپ یہ فرمارے ہیں کہ ظہور مہدی کا لفظ لے کر کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے ان کا غلبہ قائم ہوگا دولت کی ریل پیل ہوگی مسلمان ان کی طرف رجوع کریں گے یہ ذکر یہ قصہ یہ نام مہدی علیہ السلام کا ان تین کتابوں میں نہیں ہے ان تین کتابوں کوئی ذکر نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پانچ سو کے قریب ترک تھے جو تئیس صحابہ سے ہمیں مل جاتے ہیں جب سارا ریکارڈ ہم سامنے رکھتے ہیں یہ ان کے سامنے بھی موجود ہے سارا کا سارا یعنی یہ اسی میں چھاند پھٹک کر اپنی کتابیں ترطیب دے رہے ہیں تو یہ امام مالک نے بھی نہیں لی یہ بخاری نے بھی نہیں لی یہ مسلم نے بھی نہیں لی پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں آئیں ہیں اب ان کو سامنے رکھ کر پھر اسی اصول پر دیکھیں یعنی کیا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو محدثین نے طریقہ اختیار کیا ہے روایت کو چھاندنے پھٹکنے کا کیا صحیح یا اس سے کم تر درجے میں حسن روایت ہوتی ہے صحیح کے بعد کیا اس درجے میں روایتیں یہ پوری اترتی ہیں یعنی جب آپ ان کا استقصاء کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر موضوع ہیں یا ایسی ضعیف ہیں کہ ان کا ذکر بھی نہیں کرنے چاہیے موضوع ذرا بتائیے موضوع کا مطلب ہے کہ یہ واضح ہو گیا تحقیق کے نتیجے میں گھڑی بھی بات افسانہ ہے کہانی ہے کسی نے بنا کے بیان کر دیئے کسی صحابی کے نام سے نسبت دے دی گئی ہے موضوع اس روایت کو کہتے ہیں ہمارے ہاں پوری پوری کتابیں محدثین نے ترتیب دیئے ہیں جو موضوعات کو جمع کر کے بیان کی گئی ہیں وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ان کتابوں ہی کو بیان کر کے لوگوں کو واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں درہا ہلکہ اس میں وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کتاب موضوع روایتوں کی ہے جیسے موضوعات کبیر ہیں جیسے لعالی المسنوعہ ہے تو پوری پوری کتابیں ہیں ان تمام کو جمع کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا حصہ تو وہ ہے کہ جو موضوع ہے یا ضعیف ہے ضعیف کا مطلب کیا ہے یعنی وہ جو صحیح کے شرائط ہم نے بیان کیے ان میں سے کوئی ایک شرط یا دو شرطیں تینوں کی تینوں نہیں پائی جاتی جب نہیں پائی جاتی تو اس کے بعد وہ زوف میں چلی گئی ضعیف ہو گئی اب اس کی بنیاد کے اوپر دین میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کیونکہ جب وہ اس میار پر پوری نہیں اتری تو اب محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے اور جب محدثین کسی روایت کو قبول نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے دیکھئے وہ قبول کر لیں تو اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں قبول نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ قبول نہ کرنے کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں وہ دلائل کیا ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں کہ صیرت میں کیا نقش رہ گیا ہے اتصال میں کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کوئی علت تو نہیں اس کے اندر موجود تو بہت بڑا زخیرہ تو ویسی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ان دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں جو روایتیں بیان ہوئی ہیں جن کو آپ صحیح یا حسن کے درجے میں رکھ سکتے ہیں یعنی صحیح یا حسن کے درجے میں اس معاد کی بنیاد پر جو عیمہ رجال نے فرام کیا ہے میں نے یا آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا اس معاد کی بنیاد پر کہ کتنی روایتیں ہیں جو کچھ بھی ان میں بیان ہوا ہے جن کو بھی پیش کیا گیا ہے اس زیل میں جو بھی سامنے آتی ہیں بغیر کسی تنقیقیں آپ ان میں سے پہلے تو سنت کے لحاظ سے انتخاب کریں گے نا یعنی وہ کتنی روایتیں ہیں جو کسی نہ کسی حد تک یا تو صحیح کے دائرے میں آ جاتی ہیں یا حسن کے دائرے میں آ جاتی ہیں محدثین اوپر کے محدثین نہیں لے رہے ہیں ان کو صحیح کے طور پر لیکن چلیے آپ ذرا نیچے آ کے ان کو قبول کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کل سات واقعات یعنی یہ جو پانچ سو طرق بیان ہوئے تھے یعنی وہ پانچ سو طرق جو ہیں وہ تو طرق ہے وہ تو سمجھ لیے اس بات کو وہ تو ایک لاکھ طرق ہو سکتے ہیں یعنی سات واقعات کو سات واقعات یعنی کل واقعات جو ہیں وہ سات واقعات ہیں جو انتخاب کے اس عمل سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو سات واقعات ہیں ان کو پھر صحابہ بیان کریں گے یعنی سب سے پہلے دو پر جائیں گے واقعہ ایک ہے واقعہ دوسرا ہے واقعہ تیسرا ہے یہ اثر میں صحابہی کی بیان سے معلوم ہوتا ہے واقعہ کا مطلب کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ آج ایک بات بیان ہوئی اس کو دس لوگوں نے سنا یہ ایک ہی واقعہ ہے ایک بات پھر کسی واقعہ پر بیان ہوئی اب یہ دوسرا واقعہ ہو گئی بات وہی ہے کسی اور پہلو سے بیان ہو گئی تو دوسرا واقعہ تو یہ کل سات واقعات ہیں جو اس کے نتیجے میں قنقی کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس وقت ہمارے آج کے زمانے میں یہ کام تو جاری ہے نہیں اسی طریقے سے میں اس وقت اپنی بات نہیں کر رہا یعنی جو محدثین کام کر رہے ہیں مثلا البانی کام کر رہے ہیں شوائب ارنود صاحب کام کر رہے ہیں اسی طرح کا ایک بڑا غیر معمولی کام ہمارے عبداللہ آزمی صاحب نے کیا ہے جن کو زیادہ عام طور پر کہا جاتا ہے زیادہ عام بھی کہا جاتا ہے عبداللہ آزمی صاحب حال میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کی جو کتاب اس وقت شائع ہو چکی ہے اس میں ان کا مقصد کیا تھا ساری زندگی انہوں نے لگائی مدینہ میں رہے وہیں تدریس کرتے رہے وہیں مجد نبی میں درس دیتے رہے اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے الجامع القامل ترتیب دی یعنی مقصد کیا تھا ان کا کہ جو کچھ بھی صحیح اور حسن روایتیں ہیں جن کو امام بخاری نے لے لیا جن کو امام مسلم نے لے لیا جن کو محتہ امام مالک میں لے لیا گیا اور وہ بھی جو پھر ان دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی روایتوں میں آئی غرض جتنا زخیرہ ہے اس میں جو چیز بھی اس محدثانہ تنقید کے میار پر پوری اترتی ہے اور اسے ان کی اسطلاع میں صحیح یا حسن کہا جا سکتا ہے ان سب روایتوں کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیئے کئی مجلدات میں ہیں اس میں ظہور مہدی کا باب ہے اس پورے باب کو آپ سامنے رکھئے تو وہی سات واقعات ہیں وہی سات واقعات ہیں اور وہ سات واقعات انہوں نے بیان کر دی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ہی صحابی ایک ہی واقعے کو ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے دوسری جگہ دوسری الفاظ میں بیان کر رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ کوئی چودہ کے قریب روایتیں بن جاتی ہیں یعنی واقعات یہی ہیں اب جب اس جگہ پہ آپ پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ آپ مزید کام کریں گے دیکھیں گے ان کی تنقی کریں گے واقعات وہی ہیں ان واقعات کی جب ہم نے خود تنقی کی حدیث کے کام میں تو یہ ہمارے سامنے وہ سات روایتیں آ جاتی ہیں یعنی اب یہاں کیا کیا گیا ہے جو کچھ پہلے موجود تھا اس میں جہاں تقرار تھی وہ نکال دی گئے ایک ہی بات ہے دو لوگ بیان کر رہے ہیں ایک ہی صحابی سے دو باتیں بیان ہو رہی ہیں تو آپ ان کو نکال کر بلکل متین طور پر بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا باتیں ہیں یعنی سات واقعات سات روایتیں اور یہ کل چار صحابہ سے اب آپ اس کو جب جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تو بات ہی کچھ اور ہے جو کہی گئی لیکن اس پر ہم بعد میں جائیں گے پہلے اس ساری بات پر اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ ضرور بیان کر دیجئے میں نے اس لئے تفصیل آپ کو بتا دی کہ جب لوگوں کے سامنے ایک بات آتی یہ خاص طور پر عام لوگوں کے سامنے یہ تو پانچ سو روایتیں ہیں یہ تو دو سو روایتیں ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی وہ پانچ سو نہیں پانچ ہزار ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ترک تو بڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے جیسے روایتیں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں ایک شخص نے بیٹھ کر ایک مجلس میں تقریر کر دی پہلی صدی میں وہاں پر پانچ سو لوگ تھے انہوں نے سنا پانچ سو نے آگے جا کے بیان کرنا شروع کر دیا تو بے شمار ترک اس سے لاکھوں کی تعداد میں چیزیں بن جاتی ہیں لیکن محدثین کے طریقے کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اصل میں باتیں کتنی تھی تو کیا میں نے آپ سے ارس کیا سب زخیرہ یعنی موضوع ضعیف سب کو جمع کر لیں ان پانچ سو کے پانچ سو ترک کو تو تئیس صحابہ کے نام آتے ہیں جس وقت آپ تنقید کے عمل سے گزرتے ہیں تو محدثانہ تنقید کے میار پر سات واقعات پورے اترتے ہیں یہ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے یعنی یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے الجامع القامل یہ دیکھئے یہ کون ہے یہ استاذ الحدیث الشریف امید کلیت الحدیث بالجامعہ الاسلامیہ فی المدینہ تی المنورہ یعنی مدینہ منورہ میں جو جامعہ اسلامیہ ہے یونیورسٹی بنائی یہی ہے اس میں استاذ رہے اور یہ اس سے پہلے والمدرس فی المحجد النبوی محجد النبوی میں حدیث کا درس دینے کی سعادت حاصل کرتے رہے بہت جلل القدر شخصیت تھے اور یہ کام بھی بڑا غیر معمولی انہوں نے کیا ہے بلکل محدثین کے طریقے پر ہے یعنی جن لوگ کہا جاتا ہے نا کہ وہ متجدد ہیں نئی باتیں کرتے ہیں یہ اس کے آدمی نہیں ہیں محدثین کا جو طریقہ جو اصول رہا ہے اس میں بھی بڑے اختلافات ہوتے ہیں شعب اور نوت اختلاف کریں گے البانی اختلاف کریں گے ابن حجر اختلاف کریں گے اس سے پہلے کے لوگ اختلاف کریں گے لیکن اختلافات کے باوجود ایک منحج ہے ایک طریقہ ہے جو محدثین اختیار کرتے ہیں اسی طریقے پر الجامل کامل فی الحدیثی صحیح شامل کے عنوان سے یہ کتاب تردیب دی گئی ہے اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان واقعات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعات ٹھیک ہی ہیں البتہ یہ کہ ان واقعات کے الفاظ میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو ان کی تنقی کر کے ہم نے ان کا خلاصہ مرتب کر دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے بتایا کہ یہ جو ظہور مہدی کا ایک بلوموم ہمارے سمجھا جاتا ہے عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی جو داستان میں نے آپ کو ابتدا میں سنائی آپ کی گفتوکہ میں اب تک مختصر سے خلاصہ جو سننے والے ان کو کر دوں پھر ہم بحث کو آگے لے کر بڑھیں گے یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ ظہور مہدی کا جب تصور سامنے آیا اور لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی تو رسول اللہ سے منصوب باتوں کو جانچنے کے لیے جب آپ گئے ہیں بلکہ باقی محدثین بھی گئے ہیں تو نہ موتا میں ظہور مہدی کی یہ داستان ہے نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے اور پھر جو کہا جاتا ہے متواتر روایات ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ان کی تنقی خود محدثین نے کر دی آپ نے نہیں کی تو وہاں پر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ بیشتر روایات اس میں ضعیف ہیں موضوع ہیں کل واقعات ساتھ ہیں اور ان سات واقعات کو چار صحابہ نکل کر رہے ہیں اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو آپ نے جو کرنا تھا کر دیا محدثین کا حوالہ دے کر یہ جو چار صحابہ اور سات واقعات ہیں ان کو تو آپ مانتے ہیں کہ ان کو بھی نہیں مانتے ہیں میں ارز کروں ابھی پہلے میں یہ ایک مدارش کر دوں کہ یہ تاثر نہ ہو کہ یہ کام میں نے کر ڈالا ہے یعنی ہم اسی چین میں کھڑے ہوئے اس وقت مزید تنقیق کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ وہ ہے جو ہو چکا ہے اس سے پہلے یعنی میں نے آپ خدمت میں ارز کیا کہ یہ جو الجامع القامل فی الحدیثِ صحیح شامل ہے یہ میرے نکتہ نظر کے کسی عالم نے ترتیب نہیں دی یہ جو محدثین کا گروہ ہمیشہ سے راہا ہے اسی کے آدمی ہے اور مدینہ میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کام کیا دنیا بھر میں ہمارے جو پرانے علماء ہیں وہ سب اس کام کو تسلیم کر رہے ہیں انہوں نے جو تنقیق کی ہے اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے وہی سات واقعات وہی سات واقعات دو صحابہ اس میں زائد ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا یعنی واقعات وہی ان واقعات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر دیکھئے کہ ان واقعات سے کیا وہ داستان ثابت ہوتی ہے جو لوگوں میں رائج ہے یا کوئی اور بات بالوم ہوتی ہے یعنی یہ جو سات واقعات چار صحابہ سے ان کی سنت پر کوئی اب اعتراض باقی نہیں رہا دیکھئے سنت پر اعتراض باقی نہیں رہا وہ تو اعتراض بلکل باقی نہ ہوتا تو بخاری کیوں نہ لیتے مسلم کیوں نہ لیتے یعنی آپ اپنے میار کو تھوڑا کم کرتے چلے جاتے ہیں اس سے آپ قبول کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں تنقیدیں ہیں اگراوی کے بارے میں لیکن آپ نے اچھے پہلو جو تھے ان کو ترجیح دے کر روایت قبول کر لی ہے تو اس لیے یہ تو نہیں کہ کوئی اعتراض باقی نہیں رہا قابل اعتنا ہو گئی ہے یعنی وہ قابل اعتنا ہو گئی ہے اب اس کو آپ رد نہیں کریں گے اس کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے یہ ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سند کے لحاظ سے یعنی روایت کا فن وہ فن جس سے تاریخی ریکارڈ کو جانچا جاتا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں ہیں اب تک یہ نتائج اہل علم نے نکال دیئے ہیں ان میں مجھے کچھ نہیں کرنا میں تو آپ کے سامنے ان کا خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ اس میں یہ واقعات ہیں جو بیان ہوئے ہیں ان واقعات کو آپ دیکھیں گے نا کیا ہے میں ان کو جیسے وہ بیان ہوئے ویسے ہی مان لوں گا لیکن پھر آپ یہ بتائیں گے مجھے کہ جو داستان ہمارے پاس موجود تھی جس کو عقیدہ بنایا جا رہا تھا وہ ان میں پایا کہا جاتا ہے یعنی یہاں تک تو ابھی یہ تھا کہ ادھر ادھر کی کہانیاں سننے کی بجائے ادھر ادھر کی داستان سرائی کی بجائے پہلے دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے پاس مواد کیا ہے کیا چیز ہے قرآن میں کوئی ذکر نہیں اس عقیدے کا یا اس نظریے کا یا اس بات کا حدیث کی امہاتِ کتب میں کوئی ذکر نہیں دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابوں میں ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے ذکر کیا آیا ہے جب اس کی آپ تنقیق عمل کرتے ہیں تو بے شمار چیزیں تو موضوع اور ضعیف قرار پا کے ویسے ہی نکل جاتی ہیں جو کچھ باقی بچتا ہے محدثانہ تنقید کے نتیجے میں وہ یہ لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا تو آئیے دیکھتے ہیں وہ ہے کیا اس پر تو کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم پہلے ان علماء سے پوچھیں گے جنہوں نے اس کی تنقیق کیا کیونکہ اس میں آپ تو منفرد ہیں نہیں تو میں چاہوں گا آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ برہراست وہ روایتیں بیان کریں جو آپ کے ہاں بھی قابل قبول ہیں اور یہ بتائیے کہ ان میں تو کہیں نہ کہیں ظہور مہدی کا ذکر ہے آپ کے ہاں پر پھر میں ارز کر دوں نہیں محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے یعنی ابھی میں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی میں تو آپ کے سامنے علم کی پوری تاریخ رکھ رہا ہوں اس علم میں کیا مسئلہ تھا بات کہاں سے شروع ہوئی اس کی پوری تاریخ میں اہل علم اس پر کیا رائے دیتے رہے اور اہل علم سے میری مراد محدثین ابھی میں باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا یعنی میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ اگر آپ باقی لوگوں کی بات کریں نیچے سے اوپر تک جائیں تو ہمارے ہاں علامہ اقبال نے اس کو مجوسی عقیدہ قرار دے کے ویسے ہی رد کر دی ہے عبید اللہ سندھی صاحب نے اس کے اوپر سوالات اٹھا دی علامہ تمنا عبادی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی اور یہ بتا دیا کہ یہ بالکل بیمانی عقیدہ ہے ابن خلدون اس سے پہلے شدید تنقید اپنے مقدمے میں اس کے اوپر کر چکے ہیں سید رشید رضا صاحب نے بیشمار سوالات اٹھا دیئے تو یہ تو علماء کے اس معاملے میں خیالات ہیں یا نکتہ نظر ہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ ان علماء کی ابھی کوئی بات ہی نہیں بیان کی کہ اہل علم کیا رائے رکھتے رہے ہیں ابن خلدون کے مقدمے میں آپ دیکھیں تو انہوں نے تو کسی ایک چیز کو بھی ان میں سے قبول کرنے کے لئے آمادگی ظاہر نہیں کی سید رشید رضا صاحب کو دیکھئے تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں مصر کے جرول قدر عالم ہے المنار کے مصنف ہیں محمد عبدہو کے شاگرد ہیں وہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت جس وقت علوی حضرات بہت کچھ جد و جہود کرنے کے بعد مایوس ہو گئے تو ان کو امید دکھانے کے لئے گھڑی گئیں یعنی ان کا تفسرہ کم و بیش خلاصے کے لحاظ سے ان کو موضوع قرار دینے ہی کا ہے کسی کو بھی نہیں قبول کرتے لیکن محدثین کے طریقے کے اوپر جن لوگوں نے جائزہ لیا ہے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہے یہ انتخاب میرے نزدیک اس انتخاب کی حد تک قابل قبول ہے یعنی آگے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں اس کا مدہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ قرآن سنت کی روشنی میں کیا بات کریں گے اکل عام کی روشنی میں کیا بات کریں گے یہ بات کی چیزیں ہیں ابھی تو یہ سارا معاق تنقی کے نتیجے میں ان واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس پر جب ہم گفتو کریں گے تو ایک ایک کو لیں گے نا سب سے پہلے دیکھتے چلے جائیں گے کس صحابی سے ہے کس طرح نقل ہوئی ہے کیا الفاظ ہیں تو ہم ان ساتوں واقعات کو اب پڑھتے ہیں اجازت ہے اس پر باقی چیزیں خط موقع ہیں اب میں آپ کے سامنے وہ خلاصہ رکھ دیتا ہوں سب سے پہلی روایت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے اس کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں یقونو فی آخر الزمان خلیفت يکسم البال ولا یودہ وعنه فی لفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقونو بعدی خلیفت یحسل مالہ حسیہ ولا یودہ ادہ وجا فی طریقن انہو انہ رسول اللہ صلی LEKEN انہو کال من خلفائикم خلیفت یحسل مالہ حسیہ لا یودہ ادہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری نے بات سنی ہے اب یہ دیکھئے کہ اس میں بھی جس وقت وہ بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے کے بعد آگے لوگ اس کو روایت کریں گے نا اس میں کیا اختلافات ہو گئے ہیں وہ بھی سامنے رکھیں یہ روایتیں اب میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یعنی جو میں نے پڑا ہے اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا یہ لفظ ذہن میں رکھیں الفاظ ہے خلیفت آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا یعنی بہت فیاض ہوگا بغیر گنے تقسیم کرے گا پرواہ نہیں کرے گا اب ان الفاظ میں مہدی کہاں ہے یہ روایت کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں یعنی ابو سعید خدری بیان کر رہے ہیں ایک حکمران ہوگا ہمارے مسلمان امت میں بہت حکمران ہوئے ہیں فیاض بھی ہوئے ہیں بخیل بھی ہوئے ہیں اچھے بھی ہوئے ہیں برے بھی ہوئے ہیں عمر بن عبدالعزیز جیسی جلیل قدر شخصیت بھی ہوئی ہے متوکل جیسا حکمران بھی ہوا ہے جس نے امام احمد بن حنبل کو اس صورتحال سے نکالا اچھے برے حکمرانوں کی ایک پوری کی پوری کتار ہے موجود ہے اس میں فرما رہے ہیں آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو مال کو بغیر گنے لوگوں میں تقسیم کرے گا اچھا یہ ایک طریق ہو گیا ایک دوسرے طریق میں ابو سعید رضی اللہ عنہ اسے ایک طریق میں یہ الفاظ آیا ہے یعنی یہی بات وہ بیان کر رہے ہیں الفاظ تبدیل ہو گئے وہ دیکھئے کیا تبدیلی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا اب آخری زمانہ ختم ہو گیا اچھا پہلے پتا وہی بات وہی ابو سعید خضری وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں میرے بعد ایک ایسا حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا اس کی گنتی نہیں کرے گا وہی بات الفاظ وہی ہیں لیکن وہاں یہ تھا آخری زمانے میں اس میں یہ ہے کہ میرے بعد اور ایک طریق میں انہی سے آپ کے یہ الفاظ روایت ہوئے ہیں تمہارے حکمرانوں میں سے ایک حکمران ایسا ہوگا جو لوگوں کو خوب بھر بھر کر مال دے گا اس کو شمار تک نہیں کرے گا یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اس میں مہدی کا کہیں ذکر ہے مجھے بتائیے کہ اس میں مہدی کا کہاں ذکر ہے اس میں جو تصورات لوگوں نے قائم کیا ان کا کہاں ذکر ہے اچھا اس طرح کا کوئی حکمران ہو جائے گا تو مجھے اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی یہ بات اگر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آپ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے تو آجائے ایسا ایک حکمران اللہ کا شکر ہے لیکن حکمران نے آنا ہے نا یعنی کسی آسمانی شخصیت نے آنا ہے کسی پر میں نے ایمان لانا ہے کسی کی بات ماننی ہے حکمران اچھے برے آتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ مغلوں کے اندر شاہ جہان جیسا حکمران بھی آیا اورنگ زیب جیسا مسلم حکمران بھی آیا شیر شرصوری جیسا حکمران بھی آ گیا بہت غیر معمولی حکمران آتے رہے ہیں تو چلیے ایک حکمران آخری زمانے میں آ گیا رسول اللہ کے بعد آ گیا جس حکمران کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مال بھر بھر کر دے گا ٹھیک تو یہ ہوئی پہلی روایت پہلی روایت پہلا واقعہ اس میں تین طریق ہیں جو زیر بیس آ گئے ہیں یہ وہ طریق بھی آپ سمجھ لیں گے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں ایک طریق میں یہ الفاظ ہے دوسرے طریق میں یہ الفاظ ہے تیسرے طریق میں یہ الفاظ ہے ان کو منتخب کر لیا گیا ہے ٹھیک تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ پوری کی پوری بات کا انکار کرنے ہی کیا وجہ ہے اس میں مہدی کہاں ہے اس میں وہ تصور کہاں ہے ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشینگوئی کی گئی ہے یہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر صحیح ہے تو ایسا کوئی حکمران پیدا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ میں اوپر نگاہ ڈالوں بارہ تیرہ صدیہ گزر گئی ہیں تو میں کچھ حکمرانوں پر اس کا اطلاق بھی کر دوں مثلا میں اگر اتنی بات پڑھوں تو میری نگاہ فوراں عمر بن عبدالعزیز کی طرف جاتی ہے وہ ایسے ہی حکمران تھے ایسی ان کی شخصیت تھی تو وہ آگئے اچھا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی کسی اور شخص پر اس کا اطلاق کر دے لیکن اس میں مہدی کہاں ہے اس پہلی روایت میں ایک بات کی مزید بداہت کر دوں آگے چلنے سے پہلے وہ یہ کہ اس میں کہا گیا ہے میرے بعد ایک حکمران ہوگا یا آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا تاریخ کا ایک طالب علم یہ پوچھے گا کہاں ہوگا اس لیے کہ پہلے زمانے ہی میں بنو میا کی حکومت آہستہ آہستہ ختم ہوگئی یہ ایک صدی 125 میں غالباً ختم ہوئی ہے اس کے بعد ایک حکومت مسلمانوں کی ہسپانیہ میں قائم ہو گئی ایک اباسیوں کی قائم ہو گئی اس کے بعد فاطمیوں کی قائم ہو گئی اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت قائم ہو گئی اچھا پھر مختلف جگہ پر سلطانیہ قائم ہونے لگیں یہ خوارزم شاہی ہیں یہ سرجوکی ہیں یہ مغل ہیں یہ سب ہیں کہاں ہوگا یہ حکمران یہ بھی ایک سوال ہے یعنی مسلمان کوئی ایک ہی جگہ تو نہیں ہے نا دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا اس بات کو اس کے بعد دوسری روایت ہے وہ ابی نظرہ کی ہے یعنی اب یہ دوسرے صحابی آگئے ابو نظرہ کہتے ہیں آن ابی نظرہ یعنی صحابی کون سے ہیں جابر بن عبداللہ ہے ابی نظرہ ان سے روایت کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کلنا اندہ جابر بن عبداللہ فکال یوشکو اہل العراقین لا یجبہ الہم کفیزن ولا درہم کلنا من این ازاک کالا من قبل العجم یمنعون ذالک سم کال یوشکو اہل الشامین لا یجبہ الہم دینارن ولا مطن کلنا من این ازاک کالا من قبل الروم یمنعون ازاک سم سکتا ہنیہ سم کال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکونو فی آخر امتی خلیفتن یحسل مال حسیہ لا یعودہو عددہ اب یہ دیکھئے ابو نظرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ دوسرے صحابی جابر بن عبداللہ ہیں معذرت کے ساتھ ہم جابر بن عبداللہ پہلے کون تھے ابو سید خدری ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے وہ وقت قریب ہے کہ اہلِ عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم یہ پیمانوں کے نام ہیں اور سکھوں کے یعنی درہم کی صورت میں نقدی وغیرہ جیسے سونے چاندی کے درہم ہوتے تھے دینار سونے کے ہوتے تھے درہم چاندی کے ہوتے تھے اور کفیز ماپنے وغیرہ کے پیمانے ہیں اہلِ عراق کے پاس کوئی کفیز آئے گا نہ کوئی درہم ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا مطلب کیا ہے کہ دولت جو آ رہی ہے یا آئے گی وہ بند ہو جائے گی اہلِ عراق کے ہاں نہیں ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا انہوں نے کہا اجم کی طرف سے وہ اس کو روک لیں گے یعنی اہلِ اجم کی طرف سے جو مسلمانوں کا نظم قائم ہوا اس کو خراج ملنا بند ہو جائے گا پھر کہا ان قریب اہلِ شام کے پاس کوئی دینار آئے گا نہ کوئی مت یعنی یہ پھر پیمانوں کے نام ہے جس طرح کفیز ایک پیمانہ ہے اس طرح مجھ ایک پیمانہ ہے اسی طرح سے دینار سکہ ہے اس زمانے کا ہم نے پوچھا ایسا کہاں سے ہوگا اور انہوں نے کہا روم کی جانب سے وہ اس کو روک لیں گے یعنی گویا ایک طاقت روم کی جانب سے ہوگی ایک طاقت فارس کی جانب سے ہوگی اجم کی جانب سے ہوگی نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمانوں کے ہاں یا ان کی سلطنت کے مرکز میں یہ چیزیں آنی بند ہو جائیں گے یہ دیکھیں ابھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا زمانے کے بارے میں ایک پیشینگو ہی ہو رہی ہے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا کس نے کہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں وہاں کیا تھا میرے بعد یہ کیا کہتے ہیں آخری زمانے میں ایک حکمران ہوگا جو لوگوں کو خوب مال عطا کرے گا اس کو شمار تک نہیں کرے گا یہاں بھی کون سا مہدی وہی حکمران کون سی جنگ کون سا رات وہی حکمران ابو سعید خدری نے بھی یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک حکمران ہوگا بیان کر دی انہوں نے بھی اس سے زائد کوئی بات نہیں بیان کی اور جابر بن عبداللہ نے بھی یہ بات سنی ہو سکتا ہے ایک ہی مجلس میں سنی ہو ہو سکتا ہے کسی دوسری مجلس میں سنی ہو یہ بیان کر دی اور وہی بات جو وہاں بیان ہوئی تھی کہ وہ مال عطا کرے گا لوگوں میں بڑا فیاض ہوگا اور وہ لپ بھر بھر کے لوگوں کو مال دے گا اس طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں بعض طریقوں میں شمار تک نہیں کرے گا یعنی اس کی فیاضی کا بیان ہے ایک فیاض حکمران ہوگا میں اس سے پہلے ارز کر چکا کہ اس میں بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کے لوگ عام طور پر فیال کرتے ہیں اس کا حوالہ بتائی گا دوسری روایت جاتے ہیں دونوں کا حوالہ پہلے دیکھ لی ہے یعنی پہلی روایت کا مطن ہم نے صحیح مسلم سے لیا یہ بیارز کر چکا ہوں نا اس سے پہلے کہ بخاری مسلم میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی مہدی کا اچھا اصل میں یہ روایتیں ہیں جن کو اس زیل میں بیان کر دیا جاتا ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں ایک حکمران کے آنے کی خبر دے رہے ہیں ایک حکمران کے پیدا ہونے کی پیشنگوئی بیان کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بیان کر رہے ہیں یہ مسلم سے لیا گیا ہے اور دو ہزار نو سو چودہ ہے یعنی یہ مسلم کا طریق آپ نے قبول کیا ہے لیکن اس میں مہدی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے یعنی اس کو رد کرنے کی وجہ کیا ہے یہ ایک حکمران کے دس حکمران ایسے پیدا ہو جائیں بڑی خوشی کی بات ہے یہاں بتایا جارے ہیں ایک حکمران پیدا ہوگا بہت فیاض ہوگا مال گن گن کر دے گا اس میں مہدی کہاں سے داخل ہو گیا کوئی چیز نہیں دوسری روایت کا مطلب ہم نے مسلم سے لیا ہے اور وہ دو ہزار نو سو تیرہ ہے صحابی تبیل ہو گئے ہیں یعنی وہ ابو سعید خدری کی روایت تھی اس کے تین طریق لے لیے گئے ہیں اور یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کے بعد آگے بڑھئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مزید کچھ روایت بھی ہے وہ کیا کہتے ہیں سمیہ جابر بن عبداللہ سمیہ جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزالو طائفتم من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی یوم القیامہ قالا فینزلو عیس ابن مریم بین الازانین فیقول امیرهم تال صلی بنا فیقول لا ان بازکم علی باز عمراء تکرمت اللہ ہی حاضح الامہ اب یہ بھی جابر بن عبداللہ ہی کا بیان ہے وہی صحابی جو اس سے پہلے زیرے بیعث تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یعنی یہاں وہ سماعت کی تصریح کرتے ہیں میں نے سنا میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر کتال کرتا رہے گا یعنی دنیا میں فتنیں پیدا ہوں گے خرابییں پیدا ہوں گی لیکن ایک گروہ حق پر رہے گا آپ نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کسی نماز کی ازان و اقامت کے مابین نازل ہوں گے تو اس گروہ کا وہ جو گروہ ہے جو حق پر ہوگا اس گروہ کا امیر عیسیٰ ابن مریم سے ارز کرے گا کہ آپ تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے اس پر وہ جواب دیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو یہ عزاز بخشا ہے کہ تم ہی اس میں سے باز باز کے امیر ہیں اس میں مجھے بتا جی مہدی کا کہاں ذکر ہے یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے اس پر ہم بعد میں کسی وقت گفتو کریں گے یعنی ان کا ذکر ہے وہ آئیں گے آ کے وہ نماز کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی سب میں موجود ہوں گے کون لوگ ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے اس گروہ کے لوگ ہوں گے جو ہمیشہ حق پر رہے گا ان کا کوئی امیر ہوگا اور وہ امیر جواب میں یہ بات کہے گا یعنی وہ آ کے نماز پڑھنا چاہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ تم ہی آگے رہو اور یہ کہیں گے کہ اس امت کا عزاز ہے کسی کے لوگ امامت کرائیں گے اس میں امیر کا ذکر ہے امام کا ذکر ہے یہاں وہ مہدی کہاں ہے یعنی مہدی الفاظ میں مذکور اس روایت میں بھی نہیں ہے الفاظ میں مہدی کا لفظ ہونا تو ایک طرف رہا کوئی خصوصیت بھی نہیں ہے یعنی جو تصور بیان کیا جاتا ہے اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے کوئی بھی امام ہو سکتا ہے مسلمانوں کا ایک گروہ حق پر ہوگا ہوگا اچھی بات ہے رہے ہیں لوگ حق پر اچھا سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو گیا چلیے مان لیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہو گیا ہو گیا اور غیرہ نماز تو پڑھنی ہے ہم بھی پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی پڑھنی ہے کوئی مسلمانوں کا امام بھی ہوگا اگر وہ آگئے ہیں تو آپ امام ہو تو آپ بھی تو یہی آگے بڑھ کے کہیں گے کہ حضور آپ نماز پڑھائیے اللہ کا ایک پیغمبر آسمان سے نازل ہو گیا ہے اس بات پر کہ ان کے نزول کا کیا معاملہ ہے اس پر بعد میں گفتو کرنی ہے ہم نے ابھی اعتراضات کے زہل میں اس وقت تو میں یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس روایت میں ان سے درخواست کریں گے نا آپ کوئی بھی امام کرے گا وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ ہی نماز پڑھائیں یہ روز معاملہ ہوتا ہے ہم کسی جگہ جاتے ہیں مسجد کے امام صاحب مجھے دیکھ کر آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ جی نماز پڑھائیے ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھانی چاہئے آپ اس مسجد کے امام ہیں اچھا اس میں اگر سیدنا مسیح علیہ السلام یہ کہیں گے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارے امام تم ہی میں سے ہوتے ہیں تمہیں کسی اور کی امامت قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو اس وقت امام ہوگا وہ نماز پڑھا دے گا تو اس میں امام مہدی کہاں سے داخل ہوا اس میں ظہور مہدی کے لیے کیا دلیل ہے وہ بتائیے کیا ہے اس روایت کا مطن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے اور اس کا رقم کیا ہے پندرہ ہزار ایک سو ستائیس یہ اس کی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر تو ہے اس روایت میں ان پر ہمیں الگ سے تفسرہ کرنا ہے لیکن اس میں امام مہدی کا کیا ذکر ہے میں آپ سرس کروں ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ وہ خلیفہ لوگوں نے کہا یہ وہ مہدی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے ایک فیاض حکمران ہوگا یہ وہی مہدی ہے اسی طرح یہاں مسلمانوں کا امیر یا امام ہوگا یہ وہی مہدی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ روایتیں کہاں بیان کر رہی ہیں اس بات ان میں تو کوئی ذکر نہیں ہے وہاں کوئی حکمران کا ذکر تھا یہاں نماز کے ایک امام کا ذکر ہے ہماری ہر مسجد میں ایک امام موجود ہے کوئی گروہ اگر حق پر ہے اور وہ مسلمانوں کے اندر حق کی دعوت دے رہا ہے تو ان کے ہمیں بہت سے امام موجود ہوں گے کتنی مسلمانوں میں تحریکیں ہیں اخوان اٹھے ہیں جماعت اسلامی اٹھی ہے جو بند موجود ہے ان سب کیا امام موجود ہے کسی مسجد میں بھی تشریف لائیں گے اگر سیدنا مسیح علیہ السلام تو وہاں کوئی امام تو ہوگا وہ امام امام مہدی کیسے ہو گیا وہ اس تصور کے اندر کیسے ڈل گیا یعنی ان میں کوئی ذکر اس جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہوگی آگے چلتے ہیں یہ ہوئے تیسری جابر بن عبداللہ سب سے پہلے ابو سید خضری پھر جابر بن عبداللہ اور پھر دوبارہ جاو گئے اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یعنی ہم نے اس سے پہلے جابر بن عبداللہ کی روایت دیکھی اب ابو حریرہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے تمہارے درمیان حکم کے طور پر نازل ہوں گے یہاں پر بھی بات کن کی ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی یہ جو روایت ہے یہ جامع مامر بن راشد سے ہے اور اس کا رقم ہے بیس ہزار آٹھ سو اکیالیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ نازل ہوں گے آسمان سے اچھا اس موقع پر امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہیں فَأَمَّكُمْ یا امامُكُمْ مِنْكُمْ اب امام کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں مسجد کے امام کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حکمران کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں مسلمانوں کے حکمران کو خاص طور پر ہماری فقہ میں امام ہی کہا جاتا ہے اس لئے آپ اس کا دونوں طرح ترجمہ کر لیجئے کہ اس موقع پر تمہاری نماز کی امامت تمہیں میں سے کوئی شخص کرے گا یا اس وقت حکمران تمہارے ہی اندر سے کوئی شخص ہوگا تمہارے ہی اندر سے کوئی شخص ہوگا امامو کم من کم اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں رسول اللہ سلم کا یہ ارشاد اس طرح نقل ہوا ہے اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور وہ تمہاری امامت کریں گے اچھا یہاں امام بھی وہی ہوگا ہے پہلے یہ ذکر تھا کہ تمہارا امام تمہارے اندر سے ہوگا یہاں یہ ہے وہ تمہاری امامت کریں گے یہاں پر بھی آپ امامت کے لفظ کو دونوں معنی میں لے کے لے دیکھئی جئے یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام حکمران ہو جائیں گے تو مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا اچھا وہ تمہاری نماز کی امامت کر دیں گے تب بھی انہی کا ذکر ہو اس میں بھی امام مہدی کہا ہے یعنی آپ زہور مہدی کی بات کر رہے تھے تو یہ روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی یہ اس کو کہاں بیان کرتی ہے میں اس سے پہلے ارز کر چکا کہ اس میں جو سیدنا مسیح کے نزول کی روایات ہیں وہ ہمارا موضوع ہیں ان پر ہم نے کسی وقت گفتو کرنی ہے لیکن اس وقت تو امام مہدی ذہر بیعث ہے اس روایت میں بھی آپ مجھے بتائیے کوئی ذکر ہے ان کا کسی درجہ میں اچھا اس کے بعد ان عبداللہ ابن مسود قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزب الدنیا حتی یبا صلح رجل من اہل بیتی یواتی اسمو اسمی و اسمو ابی ہے اسم ابی و عنہو فی لفظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تکوم الساہ حتی یلی من حاضر امت رجل من اہل بیتی یواتی اسمو اسمی یملو الارض عدلن کما ملیت جورم و ظلمہ و جان خوفی بازت ترک انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکزی الایام ولا یذب الدہر حتی یملک الارب رجل من اہل بیتی اسمو یواتی اسمی اب یہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی سن لیجئے کیا مطلب ہے اس کا اس سے پہلے ہم جعبیر بن عبداللہ کی روایت دیکھ چکے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھ چکے ابو سعید خدری کی دیکھ چکے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو لائیں گے جس کا نام میرے نام کے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اسے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے امت کا ایک میرا ہم نام شخص حکمران بنے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی انہی سے ایک طریق میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام ایک شخص عرب کا حکمران بنے گا اب دیکھا آپ نے کیا ہوا یعنی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں ایک ہی باقیہ ہے اب مختلف لوگ ان سے روایت کر رہے ہیں مختلف طریق میں یہ بات کیسے آگئی ہے پہلی بات یہ ہوئی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھایا جائے گا کیا مطلب ہے اس کا یعنی کوئی شخص پیدا ہوگا کوئی شخص سامنے آئے گا اس کے بارے میں کیا بتایا گیا اس کا نام میرے نام کے اور باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا وہ یا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا ایک شخص آئے گا کوئی مزید مضاعت نہیں کوئی مزید چیز نہیں یہی روایت یہی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ہو ایک دوسرے طریق میں کیا بیان کرتے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے اس امت کا میرا ہمنام ایک شخص حکمران بنے گا نازل کا کئی کچھ نہیں ہے نازل ہونا وہاں تھا اٹھائیں گے یا وہ آئے گا یا اللہ تعالیٰ لائیں گے یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک اکران ہوگا یعنی جو بات پہلے بیان ہو رہی تھی وہی بات یہاں بھی آگئی یہ زمین کو عدل و انصاف سے بڑھ دے گا وہی بات وہاں یہ تھا کہ فیاض ہوگا مال بانٹے گا لوگوں میں بہت فیاضی سے دے گا یہاں کیا ہے عدل و انصاف سے زمین کو بڑھ دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی کہیں زمانہ اور ایام دنیا ختم نہیں ہوں گے لا تنکذیر ایام کہیں لا یذب الدہر کہیں لا تکوم السا یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ایک ایسا حکمران آئے گا اب مزید دیکھئے کیا ہوا ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ اس حکمران کی بات ہو رہے یہ کہاں آئے گا ہسپانیہ میں آئے گا اب باسیوں کے اندر سے آ جائے گا انبیوں میں آ جائے گا یہ فاتمیوں میں آئے گا یہ مغلوں میں آ جائے گا کہاں آئے گا یہ دیکھئے کہ آپ بیان کیا ہونہوں نے یہی عبداللہ بن مسعود ہیں وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں میرے اہلِ بیعت میں سے میرا ہمنام ایک شخص عرب کا حکمران ہوگا تو خلاصہ کیا نکلا کہ محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص عرب میں حکمران ہوگا بہت فیاض ہوگا اور بہت عادل حکمران ہوگا تو اس میں بھی کیا ہوا یعنی عادل حکمران پیدا ہونا مستبد ہے فیاض حکمران کا آنا مستبد ہے عرب میں جو حکومتیں قائم ہیں وہاں کوئی بہت اچھا حکمران آگئے مجھے یاد ہے کہ جب شاہ فیصل وہاں حکمران تھے تو لوگوں کی کیا جذبات تھے ان کے معاملے میں ہمارے بھی کیا جذبات تھے وہ کس طرح کے حکمران تھے تو بہت سے حکمران آتے رہے ہیں میں تاریخ میں سے آپ کو دسیوں مثالیں دے دیتا ہوں لیکن چلیے بہت غیر معمولی طریقے پر محمد بن عبداللہ نام کا ایک حکمران ہو جائے گا ابھی شاہ عبداللہ کی حکمرانی تھی اس وقت شاہ سلیمان کی حکمرانی ہے شاہ سلیمان کے صاحب زادے کا نام کیا ہے محمد محمد بن سلیمان ہوئے تو اگر شاہ عبداللہ کا کوئی بیٹا کا حکمران بن گیا تو محمد بن عبداللہ ہو جائے گا یہاں تو اتنی بات اس میں یہ بھی سرات نہیں ہے کہ یہ نام مانے رکھا ہے پبلک میں بھی یہی نام ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو باظر نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے باظر نہیں لیکن محمد بن عبداللہ کوئی نام مصطبت ہے اچھا ایک دوسری بات ہے اس میں کہ وہ میرے اہلِ بیعت میں سے ہوگا چلیے یہ بھی مان لیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سعودیوں سے پہلے یہاں پر حاشمی خاندان کی حکمرانی تھی جن کو شریف کہا جاتا تھا ان میں سے کوئی ہو گیا کل کوئی اور حکمران آ جاتا ہے لیکن جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کیا یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ اس وقت دنیا بھر میں موجود ہیں ان کی حکومتیں بھی قائم ہوتی ہیں اردن میں اس وقت حاشمی خاندان کی حکومت ہے عرب میں کل کوئی حکمران ایسا پیدا ہو جاتا ہے یا کبھی ہوا اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اسی پر اطلاق کر ڈالیں ایک حکمران ہوگا جو بڑا فیاض ہوگا بڑا عادل ہوگا فیاض حکمران عادل حکمران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عادل تھے فیاض تھے عمر بن عبدالعیز عادل تھے فیاض تھے پھر وہ امام مہدی بن گئے تو یہ جو مہدویت کا تصور ہے یہ کہاں ہیں ان روایتوں میں ٹھیک آگے بڑھتا یعنی یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے اس سے زیادہ سے زیادہ جو بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اچھا حکمران پیدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کے اندر وہ عدل قائم کر دے گا اور اس زمانے میں پیدا ہو جائے گا کہ جب لوگ بہت زیادہ ظلم و عدوان میں پڑے ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ آپ اس سے ہی نتیجہ نکالتے ہیں آگے چلیئے یہ اب ابو سعید خدری کی ایک اور روایت آگئی ہے یعنی اس سے پہلے ہے جن صحابہ کو ہم دیکھ چکے اب یہ کسی نئے صحابی کا اضافہ نہیں ہوا ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے لیکن واقعہ ذرا مختلف ہے تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر رہا ہے نبی سعید الخدری قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہلِ بیعت میں سے ایک کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والا شخص حکمران نہ بن جائے اچھا علامت ایک نہیں آگئی اضافہ کیا ہوا اس سے پہلے یہ تھا کہ میرے اہلِ بیعت میں سے محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص حکمران بن جائے گا اب کیا معلوم ہوا کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی یہ کونسی ایسی علامتیں ہیں جو غیر معمولی کشادہ پیشانی والا حکمران کبھی آج تک پیدا نہیں ہوا کیا اونچی ناک والا کوئی حکمران پیدا نہیں ہوا تو یہ اجنہ اکنہ کے جو انفاظ آئے ہیں ان سے کیا نئی بات معلوم ہوئی اور یہاں پر محمد بن عبداللہ نام ہوگا اس کی کوئی سرحت نہیں ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے لیکن آپ سب روایتوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یعنی اب تک ہمیں جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایک حکمران کے آنے کی پیشینگوئی کی گئی ہے وہ حکمران عرب میں آئے گا یعنی آپ میں کن ملکوں میں رہتے ہیں وہ ذیرے بیس نہیں ہیں عرب میں ایک حکمران آئے گا یا حکمران پیدا ہوگا محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اس کی ناک اونچی ہوگی وہ حکمران بنے گا کیا کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و عدوان سے بری ہوگی ہم پیچھے جان چکے کہ عرب میں آئے گا ظاہر ہے زمین سے کیا مراد ہے عرب عرب کی زمین یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہے جس طرح ہم زمین سرزمین کے الفاظ اپنے ملک پاکستان کے لئے بولتے ہیں عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو کوئی ساری دنیا کا ذکر نہیں ہے سارے عالم کا ذکر نہیں ہے یہ تصور کہ پورے عالم میں کوئی اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا حکمران محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوگا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا بالکل مان لیجئے اس پوری بات کو اس میں کیا بات ہے جب بیان ہوئی ہے اس وقت بڑا ظلم ہوگا بڑا عدوان ہوگا اور یہ حکمران جب آئے گا تو یہ عدل سے انصاف سے بھر دے گا مزید دیکھئے یعنی آپ خیال کر رہے ہوگے کہ یہ ظاہر عدل و انصاف سے بھر دے گا تو اس کے بعد دنیا میں قیامت آ جائے گی معلوم نہیں کیا ہوگا اس کا یہ دور سات سال کا ہوگا عجیب اچھا پانچ سال کے لیے آپ کیا انتخابات ہوتے ہیں دو سال اس میں بڑا لید یعنی سات سال کے لیے ایک ایسا حکمران آ جائے گا جس کا یہ نام ہوگا یہ پیشانی ہوگی یہ اس کی ناک کا معاملہ ہوگا ان میں سے کوئی چیز بھی غیر معمولی ہے یہ سات سال کے الفاظ سعید نبوہرہ کے ہیں نہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی اب تک جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے ایک حکمران مسلمانوں میں ہوگا عرب کی سرزمین میں ہوگا عدل کرے گا بہت فیاض ہوگا پیشانی کشادہ ہوگی ناکنچی ہوگی ان میں سے کونسی چیز ہے کہ غیر معمولی ہے ایسے دسیوں حکمران ہو چکے ہوں گے ہو سکتا ہے دسیوں ہوں چلیے بہت غیر معمولی فرض کر لیجئے کہ کوئی حکمران ہوگا جس کی پیشین کو ہی کی جا رہی ہے اس کا ظہور مہدی کے تصور سے کیا تعلق ہے اور یہ روایت بھی مسند احمد کی ہے 11,130 اس کا رقم ہے اس کا یہ دور سات سال کا ہوگا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک طریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نکل ہوئے ہیں زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا جائے گا پھر میرے خاندان یا فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص ہوگا جو سات یا فرمایا کہ نو سال تک حکمرانی کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یہاں صرف فرق کیا واقع ہوا وہاں سات سال تے نو ہوگئے دو سال کا اضافہ ہوگئے یعنی کم سے کم دو ٹرمز جو ہمارے ہاں آج جمہوریت میں سمجھی جاتی ہیں اتنے ایک سال کی حکمرانی آپ کو مل جائے گی جس میں بہت عدل ہوگا بہت انصاف ہوگا تو یہاں پر بھی ایک حکمران زیرِ بیعت ہے عرب کی سرزمین میں زیرِ بیعت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کو بھی تسلیم کر لیں کوئی ایسا استعباد نہیں ہے بہت سی صادات کی حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں فاطمیوں کا یہی دعویٰ تھا اور تو اور چھوڑی ہے باسیوں کا یہی دعویٰ تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم کی اولاد ہیں یعنی جو بھی آپ جاننا چاہیں میرے اہلِ بیعت میں سے ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت سی جگہوں پہ آباد ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو سعودی حکومت قائم ہوئی ہے اس سے پہلے سرزمینِ عرب میں شریف کہا جاتا تھا نا ان کو شریفِ مکہ تو یہ حاشمی تھے یہی ہیں یہی خاندان ہے جو اس سے قردن میں حکومت کر رہا ہے ایک حکمران ہوگا آپ تسلیم کر لیجئے کہ جی ضرور ہوگا حکمران اور اس طرح کا کوئی حکمران ہوگا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے بڑی اچھی بات ہے چلیں سات سال نو سالی کے لیے صحیح لیکن دنیا میں کیا اس سے تبدیلی آ جائے گی کائنات میں کیا تغیر آ جائے گا زمین و آسمان میں کیا تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی کوئی ذکر ہے وہ جو آپ نے ابھی داستان پڑھ کے سنائی تھی اس کا تو کوئی شائعہ بھی ان روایات میں نہیں اس کے بعد آخری روایت جو ہے وہ بھی ابو سعید قدری کی ہے ہم سب میں یہاں پر ماذت چاہوں گا وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا یہ آخری روایت کیا ہے اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے اس پر ہم چاہیں گے کہ اگلی علیشہ میں تفصیل سے آپ سے سوال کریں اور ظہور مہدی کے حوالے سے جو باقی اشکالات اعتراضات وارد ہوتے ہیں آپ کی اس انڈیسٹیننگ پر جو کچھ آپ نے بھی بیان کیا ہے انشاءاللہ اس کو بھی تفصیل سے زیرے بحث لائیں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ